بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسکریشن ان کوکروچ کیا ہے کوکروچ جو ہیں یہ انسیکٹس ہیں تو تمام انسیکٹس میں اسی طرح سے ایکسکریشن ہوتی ہے ایکسکریشن ان کوکروچ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور ایکسکریشن ان انسیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک پارٹ کوکروچ کا یا کسی بھی انسیکٹ کا دکھایا گیا ہے انسیکٹس کی باڈی بھی سیگمنٹڈ ہوتی ہے اور ان کا یہ ڈائجسٹیف سسٹم ہے ان کے ڈیجیسٹیف سسٹم میں فور گٹ ہوتا ہے میڈ گٹ ہوتا ہے یہ میڈ گٹ ہے اور یہ ہائنڈ گٹ ہے میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ کے جنکشن پر ان میں ملکیچین ٹیویولز موجود ہوتی ہیں جو کہ ان میں ایکسکریشن کا کام کرتی ہیں تو یہ آپ اس کا سٹرکچر کو پہلے اچھی طرح سے دیکھیں گے کہ ان کے جو باڈی کے سیگمنٹس ہیں ان کو ہم سائنسز کہہ رہے ہیں سائنسز کے اندر ان کا بلڈ ہوتا ہے اور ان کے بلڈ کو ہیمو لیمف کہتے ہیں ہیمو لیمف کے اندر یہ ان کا ڈیجیسٹیف سسٹم موجود ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیسٹیف سسٹم کی اور آوٹر لائننگ کے درمیان میں ہیمو لیمف موجود ہوتا ہے اور یہ جو ملکیچین ٹیویولز ہیں یہ ہیمو لیمف کے اندر سسپینڈڈ ہیں اور ان میں یہ جو انسیکٹس ہیں ان میں یہ واحد انیمل کینگڈم کے آرگینزمز ہیں جن کا ڈیجیسٹیف سسٹم ڈیریکٹلی لنکڈ ہے ان کے ایکسکریوٹری سسٹم کے ساتھ ادروائز باقی جتنے بھی انیملز ہوتے ہیں ان کا ڈیجیسٹیف سسٹم الگ ہوتا ہے اور ان کا ایکسکریوٹری سسٹم الگ ہوتا ہے اب اگر ہم میکانیزم دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ایکسکریوٹری سسٹم کرتے ہیں تو ان کے ایکسکریوٹری سسٹم یعنی کہ ان کی جو ملفیجن ٹیبیولز ہیں یہ ہیمولیمپ کے اندر سسپیک اینڈڈڈ ہیں تو یہ ہیمولیمپ سے ویسٹ متیریل کو کولیکٹ کرتی ہیں اور پھر وہ ملفیجین ٹیبیولز میں یعنی یہ ہیمولیمپ سے ملفیجیو ٹیبیولز کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے پھر یہاں سے جسالٹ ہو جاتی ہے پھر یہاں سے جسے حیاتے کریں passage بلڑ کے کا حالات کرتی ہے اور لیومن کے اندر کیا رہ جاتا ہے رwen کرتی ہے وہ ویسٹ مٹیریل یہ ہائنڈ گٹ میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ کے جنکشن پر موجود ہے تو ویسٹ مٹیریل یہاں پہ یہاں سے یہ ہائنڈ گٹ میں چلا جاتا ہے ہائنڈ گٹ سے نیکسٹ پورشن آ جاتا ہے ریکٹم کا تو ویسٹ مٹیریل ریکٹم میں چلا جاتا ہے ریکٹم میں جانے کے بعد وہاں سے سالٹ اینڈ ویسٹ جو ہیں سالٹ اینڈ وارٹر وہ ری ایبزوب ہو جاتی ہیں پیچھے جو material رہ جاتا ہے وہ excrete out ہو جاتا ہے اور وہ جو material پیچھے رہ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ uric acid ہوتا ہے اور students ان میں جو uric acid release ہوتا ہے uria کی بجائے uric acid release ہوتا ہے وہ ایک adaptation ہے ان کی اس لیے کہ یہ بہت ہی کم water میں بھی رہ سکتے ہیں جب بہت کم water کی availability ہوتی ہے اور اسی وجہ سے insects جو ہیں وہ زمین کے اوپر بہت زیادہ successful ہیں کیونکہ یہ shortage of water کو بھی withstand کر سکتے ہیں اور students جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان کی جو excretory system ہے وہ ان کے digestive system کے ساتھ associated ہے یہ excretory system اپنا waste قسم میں ڈال رہا ہے digestive system میں اور digestive waste اور excretory waste اکٹھے ہی rectum کے ذریعے سے release ہو رہے ہیں باقی animals میں کیا ہوتا ہے کہ جو digestive waste ہوتا ہے وہ rectum کے ذریعے سے release ہوتا ہے اور جو یوریا ہے یا جو بھی nitrogenous waste ہیں جس کو excretory products کہتے ہیں وہ الگ سے excretory system میں جیسے human being کے اندر kidneys ہیں urine produce ہوتا ہے وہ excretory waste ہے وہ لگ سے release ہوتا ہے digestive system الگ ہے پھیک ہے اسی طرح سے باقی animals میں بھی digestive system الگ ہے اور excretory system الگ ہے لیکن insects یا cockroach یہ جہاں کہیں پر بھی insects ہیں جو بھی انسیکٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ ان کا digestive system اور ان کا excretory system یہ کمبائن ہو جاتے ہیں اور ان کا کمبائن waste جو ہے وہ rectum کے ذریعے سے release ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس یہ بھوپ میں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ cockroach کا digestive system ہے ٹھیک ہے یہ اس کا mid gut ہے اور یہ اس کا hind gut ہے یہاں پر یہ ملفیجین tribules موجود ہیں اور یہ کلیکٹ کر کے material hind gut میں ڈال دیتی ہیں اور پھر اس طرح سے ہوتا ہوا یہ rectum کے ذریعے سے outside release ہو جاتا ہے